روس یکرین کی جنگ میں اب تک نیٹو بیکڈور سے یکرین کو سپورٹ کر رہا تھا لیکن اب نیٹو کھل کر روس کے خلاف جنگ میں اترنے کو تیار ہے اس تیاری کی جانکاری برسلز سے سامنے آئی ہے جہاں نیٹو کے صدر سے دیشوں کے رکشہ منتروں کی بیٹھک ہوئی ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس بیٹھک کا جو مقصد تھا وہ بھی پورا ہو گیا یکرین کے مورچے پر ایک ایسی فائل پر نیٹو دیشوں نے سائن کر دیئے ہیں جس سے روس کے خلاف بارودی ایکشن کا پورا بلوپرنٹ تیار ہے یہی وجہے کہ نیٹو نے روس کے خلاف ریڈی کومبیٹ کی سنکھیا بڑھا دی ہے تو روس نے بھی بارودی بوانڈر لانے کی تیاری کر لیا ہے دیکھئے یہ رپورٹ نیٹو کی خوفیہ تیاری اٹیک کے آرڈر ہو گئے جاری جوابی ایکشن میں کریملن بن گیا وشو یدھ کا سین دنیا کا جو ڈر تھا وہ حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے یکرین روس کی جنگ اب صرف اس بارودی بھومی تک سیمت نہیں رہی جہاں مددگاروں کے سہارے یکرین روس کیلئے سنکٹ کھڑا کر رہا تھا بلکہ اس جنگ کا وستار اب اس یورپ تک ہو چکا ہے جہاں وناشکاری ہتھیاروں کے استعمال کی آشنگ کا سچ ثابت ہو سکتی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اب یکرین اکیلا روس سے مقابلہ نہیں کرے گا بلکہ نیٹو سدت سے وہ ہر دیش روس کے خلاف جنگ میں سیدھا موچہ لینے کو تیار ہے جو نوت ایٹلانٹک سندھی میں بندھا ہوا ہے بلکہ نیٹو دیشوں کے رکشہ مطریوں کی بیٹھک کا جو اصلی مقصق تھا وہ نیٹو نے خود بتا دیا نیٹو نے روس کے خلاف بارودی ایکشن کی تیاری کر لی ہے اور اس تیاری کی پرشت بھومی میں نیٹو دیشوں نے ایک سیکرٹ فائل پر سائن بھی کر دیے ہیں بلوم برگ کی ریپورٹ کے مطابق نیٹو کی سدت سے دیشوں نے ایک ایسی یوجنہ کو انجام تک پہنچانے کی تیاری کر لی ہے جس میں روس اور اس کے سہیوگیوں کے خلاف ایک ساتھ الگ الگ جگہوں پر بارودی دروازہ کھلے گی اور ہر دروازے پر ہر دیش وشیش کی ذمہ داری تیاری کر دی گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ نوبت آئی کیوں اور کیوں نیٹو اس طرح کے حالات بنانے کی کوشش کر رہا ہے جواب ہے بھوشش کی تیاری تاکہ وناشکاری جنگ کے بیچ رہنیتی کے مورچے پر سمنوے بنانے میں دکت نہ ہو اس لیے نیٹو کے رکشہ منتریوں نے بیٹھک میں سیکرٹ فائل پر دستھکت کر دی ہے نیٹو کی سیکرٹ فائل ایک طرح کی اور کی قرط گائیڈ بک ہے اس گائیڈ بک کے ذریعے نیٹو کے انوچھے پانچ کی تہت کام باٹ دیے گئے ہیں اور وناشکاری جنگ کے ستھیتی میں انہی کاموں کے آدھار پر صدر سے اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں اس سیکرٹ گائیڈ بک پر جو درج ہے اس کا کھلاسہ تو نہیں ہوا لیکن اتنا تیہ ہے کہ اب جنگ بناشک مور پر آ چکی ہے جس سے روس بھی محسوس کر رہا ہے اس لیے بیٹھک نے روس کو اور زیادہ آکرام اکتہ دکھانے پر مجبور کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ گریملن سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ اب روس پر نیوکلئیر سرکشہ سندھی کا اور لنگن کرنے کا آروپ لگانے کے لیے کیو بڑی گھٹنا کی تیاری میں ہے لیکن سوال اس بیان پر بھی ہے آخر یہی بیان کیوں اسے بھی سمجھ لیجی نیٹو نے یدھ کی تیاری کو کھلے روپ میں وستار دے دیا نیٹو نے سینکو کی سنکھیا ساڑھے سات گناہ بڑھانے کا فیصلہ لے لیا پہلے روس کے خلاب یدھ کے لیے چالیس ہزار گروپ تیار رکھے گئے تھے لیکن اب نیٹو نے تین لاکھ یدھک دلوں کو اٹیک کے لیے تیار رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے یعنی یورپ کی پوروی سیما پر ائر کور کو مضبوط کیا جا رہا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ پہلا حملہ کرے گا کون روس یا نیٹو کا کوئی سدس اس سوال کا جواب نیٹو کی اسی بیٹھک میں شامل ہوئے امریکہ کے رکشہ منتری لائیڈ آسٹین کے بیان سے ملتا ہے یہ بیان یکرین کے مورچے پر دیفنسیب نہیں ہے بلکہ اوفنسیب جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا لائیڈ آسٹین کا پورا بیان یکرین کے سندرب میں تھا جو پتاتا ہے کہ وسنت رتو میں روس کے خلاب آکرامکتہ بڑھ رہی ہے اور تیاری بہت بناشکاری ہے لیکن کیا روس کمزور پڑے گا کیا نیٹو کے خلاب ایکشن نہیں لے گا نیٹو کی آکرامکتہ بھی روس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کا دباف نہیں بنا پا رہی ہے بلکہ مہا وناش کی طرف حالات بڑھ رہے ہیں اس بات کا دباف ضرور نظر آتا ہے اور اس کا ثبوت ہے روس کی وہ رنیتی جس کی بھنک بھی پتن نے اپنے دشمنوں کو لگنے نہیں دی ہے ساہر سی بات ہے کہ روس کی طرف سے رنیتی کو تیار کر لیا گیا ہے اور اس پر خلاصہ بھی ضرور ہو چکا ہے دراصل نیٹو کی تیاری جس اس طرح پر ہو رہی ہے اس سے صاحب طور پر پتا چلتا ہے کہ اب جنگ کے میدان میں امریکہ فرانس اور جرمنی جیسے ہتھیار نرماتہ دیشوں کے خاص طور پر وہ فائٹر پلینز بارودی دھوے سے سنے آسمان پر دکھیں گے جنہیں جنریشن کے دم پر طاقت پر ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے یعنی نیٹو کی تیاری ایک طرح سے سارفجنک ہے لیکن روس کی ہر تیاری سارفجنک نہیں ہے بس اتنا بتا دیا گیا ہے کہ روس کمزور نہیں ہے اور یہ بتانے کی ذمہ داری پوری کی ہے روس کے پور وسینا پرمکھ روس کے پور رکشہ اور سرکشہ فیڈریشن کاؤنسل کمیٹی کے ادھیاکش وکتر موندریف کے مطابق انہیں ہتھیاروں کی آپ پورتی کرنے دیں ہمارے اے دیفنس سسٹم شاندار ڈھنگ سے کام کرتے ہیں اگلے ساٹھ دن میں ہم انہیں ہوئی سبھی طرح کی سپلائی کو اوری طرح ختم کر دیں گے علاقی انہیں ابھی ہتھیاروں کا استعمال کرنا سیکھنا ہے اور اس کے لیے 6 سے 12 مہینے لگیں گے دراصل یہ سیدھی دھمکی ہے جو یکرین اور نیٹو کو دی گئی ہے اور اس دھمکی کے پیچھے جس طرح کی رنیتی ہے اسے محسوس کیا جا سکتا ہے یکرین کی سیما پر جہاں روس نے اپنے فائٹر جیتز اور ہیلیکاپٹرز کا جمع وڑا کر رکھا ہے ویسٹن سیکرٹ ایجنسیز نے نیٹو کے بیٹ جو جانکاری ساجہ کی ہے اس کے مطابق روس نے رائنسک بیلکرود ملروسکی اور کریمیا کے بیس پر فکسڈ ونگ اور روٹری جیتز جمع کرنے شروع کر دیئے اور اب یہ تیاری نیٹو کے خلاف ہے امریکہ کے رکشہ منتری لائیڈ آسٹن نے بھی روس کے اس تیاری کو سب سے خطرناک بتایا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے پاس فریاب سنکھیا میں فائٹر جیتز اور بومبرز ہیں اس کے علاوہ بھی ایسی اکشمتائیں روس کے پاس ہیں جو نیرنائک ستھتی میں بھی روس کو خطرے سے باہر نکال سکتی ہیں اس لئے تیاری روس کے ائر اٹیک کے مددنظر ہونی چاہیے اس بیان سے صاف ہے کہ دنیا میں مہا بناش کا بوانڈر بہت جلد اٹھنے والا ہے بوانڈر کبیورو بوایِ بینای موسیقی بوانڈر موسیقی موسیقی بوانڈر خف PVC